اللہ علیہ السلام آپ نے جو آخری سوال کے بارے میں آپ نے جب یہ ہوگا ہے حضرت عالم ریاض کیوں کہ میں تو آقا علیہ السلام کو سلام آپ کو اپنا خود با مبارک شاہد فرمارے ہیں آپ فرماتے ہیں جو بلکہ ہے کہ یہ تو میرے رسول ہیں یہ تو میرے آقا ہے یہ تو میرے بادشاہ ہیں یہ تو میرا سب کچھ ہے یہی تو ہے باست یہ اور پھر پتہ کیا ہوگا جب دیوان سے نکلا اللہ تو کوئی زداد نہیں جب دیوان سے نکلا اسلام کوئی زداد نہیں جب دیوان سے نکلا رہا یا رسول اللہ یا حبیق اللہ پتہ کیا میرے پرشتے پرشتے کہیں گے سو جاؤ ایسے جیسے دلن سوتی ہے ایسے سو جاؤ جیسے دلن سوتی ہے اب آگے ہمارے پاس اختیار ہی نہیں چھوڑا اس نے رب کریم نے ہوا تو ہمیں تو حکم دیا تھا مجھے ہی دیا تھا اگر میرے حبیق کا صاحب چلافت ہے پھر تمہارا سب اکثر اشار پڑھتے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت اشار پڑھتے ہوتے ہیں آج بھی پاہ رہے تھے کہ جب رسول اللہ نے پوچھا ہم آجرا کیا ہے تو فریشتے پھر پھر انہ کی اور کوئی راہی نظر آنی کیا جو میں بات کر رہا تھا آپ فرماتے ہیں کہ جب زبان سے یہ نکلے گا کہ یہ میرے آقا ہے یہ میرے بادشاہ ہے یہ میرے نبی علیہ السلام ہے فریشتے کہیں گے آپ سوڑا ایسے جیسے دلت ہوتی ہے اور آپ فرماتے ہیں اس شخص کے لیے اس وقت سے دوبارہ اٹھنے تاکہ ہو ایسے ہے جیسے پرک جھت کر آنی کیا ہے تو سکون کے ساتھ دلت کی سید سے بھی ہوگی رسول اللہ کا نام لینے کے لیے تو دلت صاحب مقدر والے ہو مشتاق صاحب یہ جو اپنے آقا بھی ہوبصورتی سے باتیں پڑتے ہیں حضرت آپ لکھتے ہیں آپ جو کٹھے ہو مقدر والے ہو رسول اللہ کا نام لینے والے کریج اللہ نے کیا کیا ہے کبر میں سید سے دیا ہوتی ہے دھولو بھی ایسے سو جیسے دلت ہوتی ہے اور جو کسے بھی زبان کے بھی نہیں کیا وہی جو کہتا ہے نہیں بتا ربدا نہیں بتا دین گا اور جو لاکھا ہوئے اور بلدوان زمین کا نہیں بتا پتا کیا ہوگا اسے اسی وقت عذابی قبر شمع دائے گا آؤ اجلا کے فضل سے اس کے قرم سے اس کے حبیب علیہ السلام کے سج کے سے زمین کے اوپر بھی ساڑھے میں بڑھٹھنے کے خرے خمد ہے الحمدللہ سبح الحمدللہ آپ کا نام لیتے ہیں وجود میں ایک کرنے دوردہ لکھ پا جاتا ہے اجلا بھی آقا کو دیکھ رہے ہیں رام سے سنگے سکون کی نیند سنگے اور اجلا تو اچھا ہے جا آج کھا رہا تھا آمان جی بڑی بات ہوتی ہے مجھے کوئی کوئی ایک بتا دو کوئی ایک کیونکہ تسی ہے بولو کہ میں کونہ ہی دھاستے میں اگر کوئی جو نے کل سے تین آغاز اٹھانے کی کہ میں میں نے دنی نمازیں پڑھی میں دنیا پڑھنا چکی آمان دیا کہ میں اس کی لحظت سا آدم علیہ السلام کی لیکن کہ جی سالے سلام تک کہتے تو آمان دی کھا لہو نہیں ہے نا سالے تھر تھری بڑی ہوئی کسی میں جلت ہی نہیں کہ آگے پڑھے اور اس کو کہیں میرا صاحب لے آمان سو تب ہم اچھے جائیں جے نا جب صاحب کتاب شروع ہوگا سورہ سوار لے دیتے کمرات دالوں افرہ تفری کوئی کسی کو کچام نہیں آ اور رب دے کرینا کہ صاحب کتاب کائی نہیں کر جب مبی رسول یہ جلت نہیں کریں گے تین کوئی ایک بڑھا ہے کہ تُو ایک کر لے وہ کر لے کہ تُو اس دن اپنیوں تائی سبھیلی کتاب چکے اور تائی سبھیلی چلے آ اگر دربارے وقت نہیں ہے کہاں کھاں سے خدا کے لیے ایک بات کو سمجھو کہ بناتیر صاحب کے شہر میں میں بات کرنا ہوتا فرش ہو وہ ہو لہا دو ہر جگہ ناؤں چلے گا تو رسول اللہ کا چلے گا آقا علیہ السلام تو السلام کا چلے گا اپنے آقا کے ساتھ اپنی نسبت اپنے جہلد کو مضبوط رکھو میں سمجھے سے میں نے دو اشار کے لیے اس دعا کے ساتھ خوبصورت بابا سیدائی حضرت بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ آپ کی اس کا حبت کو قبول فرمائے اپنے قرم سے نوازیں اپنی رحمتوں سے نوازیں میں نے بات کی تھی کہ میں اپنے بات نہیں ہے طریقہ بہت حصہ رحمت اللہ علیہ جن کا فیض ہے دنیا جہان میں پھیلا ہوگا ان کے حضوریت منقوت پیش کرنا چاہتے تھے میں نے اس وقت کہ پہلے اپنے آقا علیہ السلام کی ناک پاک پڑھ لوں کیونکہ عدقہ میں زور اسی طرف کہ آقا 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 بول آقا 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 بس آقا آقا ٹھیک اس وقت ہم ہم بات کریں گے نا تو یقینی طور پر اس کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ اس نے ہمیں ایسے مرشد کامل بیشا بیشا کہ جنوں نے ہمیں ادھر پر کٹکڑوں سے ادھر پر کٹکڑوں سے ہر چیز سے نکال کے ہمارا تعالیٰ خدیرہ پاک کے ساتھ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو آمین بے پناہ پناہ دیئے آمین اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ